سوچ کر بولیں دوستو ہمیں امیسا سوچ سمجھ کر موقع سے سب نکالنے چاہیے کیونکہ بولے ہوئے سب واپس نہیں آتے ہیں آئیے اس بات کو اس کہانی کے مادم سے سمجھتے ہیں ایک بار ایک کسان نے اپنی پڑوسی کو بھلا برا کہہ دیا پر جب بعد میں اس سے اپنی گلتی کا احساس ہوا تو وہ ایک سنت کے پاس گیا اس نے سنت سے اپنے سبد واپس لینے کا اوپائے پوچھا سنت نے کسان سے کہا تم خوب سارے پنک اکھٹا کر لو اور انہیں سہر کے ویچوں بھی جا کر رکھ دو کسان نے ایسا ہی کیا اور پھر سنت کے پاس پہنچ گیا سنت نے کہا اب جاؤ اور ان پنکوں کو اکھٹا کر کے واپس لے آؤ کسان واپس گیا پر تب تک سارے پنک اوازیں ادھر ادھر اڑھ چکے تھے اور کسان خالیات سنت کے پاس پہنچا تب سنت نے اس سے کہا کہ ٹھیک ایسے ہی تمہارے دوارہ کہے گئے سبدوں کے ساتھ ہوتا ہے تم آسانی سے انہیں اپنے موک سے نکال تو سکتے ہو پر چاہا کر بھی واپس نہیں لے سکتے دوستو اس کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب آپ آپ کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ اسے کشٹ پوچھانے کے لیے ہوتا ہے پر بعد میں وہ آپ ہی کو ادھی کشٹ دیتا ہے خود کو کشٹ دینے سے کیا لاغ اس سے اچھا تو ہے کہ چھو پھیر آ جائے تینے واد دوستو